موسیقی 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 بیجے پی سرکار کے نو سال پورے ہو چکے ہیں اس موقع پر بیجے پی کارکرموں کا آجون کر رہی ہے جس کے جریعے کندر سرکار کے دوارہ کئے گئے وکاسکاریوں کی جانکاری دی جا رہی ہے دہرادون کے بنو اسکول میں بھی پردرسنی کے ذریعے کندر سرکار کے وکاسکاریوں کی جانکاری دی گئی پردرسنی دہرادون کے ریسکورس مرسطت بنو اسکول گراؤن میں لگائی گئی جس کا ادھگاٹن مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی نے کیا پردرسنی کی شروعات پانڈواز بینڈ کی پرستوطی کے ساتھ کی گئی اس کے علاوہ استھانے لوگ کلاکاروں نے بھی من مہت پرستوطیاں دی اس دوران مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ پچھلے نو سالوں میں موڈی سرکار نے گریب کلیان کے لیے کئی یوجنائیں چلائی ہیں اور پردرسنی کے ذریعے سرکار کے کاموں کو لوگوں تک پہنچائے جا رہا ہے جو کالکھنڈ رہا ہے ان نو سالوں کے کالکھنڈ میں جہاں بھارت کے اندر گریب کلیان کے لیے انہیں کی جو گریبوں کے اتھان کے لیے گریبوں کو آگے بڑھانے کے لیے انہیں کوئی یوجنائیں جو ماننی پردران ممتری جی کے کالکھنڈ میں پرارمب ہوئی ہیں ان سبھی کو یہ جو آج یہاں پر پردرسنی لگائی گئی ہے اس پردرسنی کے مادیم سے جن جن تک پہنچانے کا کام ہوگا کیونکہ یتھارت میں اگر ہم دیکھیں دوہزار چودہ اور دوہزار چودہ کے بعد سے لے کر نو سالوں میں جتنے کام ہوئے ہیں کانگریس پردیش ادھیکش کرن مہرہ کا ایک بیان خوب وائرل ہو رہا ہے جس پر اب بی جے پی نے بھی پلٹوار کیا ہے دراصل وائرل بیان میں کرن مہرہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں بی جے پی سے ڈر نہیں لگتا بلکہ اپنے ہی نیتاؤں سے ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ چھوٹی بات کو لے کر ناراج ہو جاتے ہیں اب اس پر بی جے پی کے پردیش ادھیکش مہندر بھٹ نے پلٹوار کیا انہوں نے کہا کہ کانگریس صرف بی جے پی سے ہی ڈرتی ہے کیونکہ ان کے نیتاؤں میں اتنے ہمت نہیں ہے کہ وہ ایک کانگریس کو ڈر آ سکے ان کے ہر نیتاؤں کا ڈر الگ الگ ہوتا ہے جو ساروجنک ہوتا ہے بلکل اپنے نیتاؤں سے ڈرتے نہیں ہیں وہ بی جے پی سے ہی ڈرتے ہیں ان کے نیتاؤں کے اندر اتنا قبطی نہیں کہ اپنے نیتاؤں کو ڈر آ سکے ہیں ہر نیتا ایک دوسرے کے پرتی جو اس کا بھاو رہتا ہے وہ ساردنک ہوتا ہے اس کا ایک بھائے الگ مکشہ ہو سکتا ہے لیکن بھائے کیول بی جے پی سے کانگریز کو ہے اور بھائے ہو بھی کیوں نہ ہمارے کاریتموں کا ہی آدھار ہمارے دوارہ کیے کے کاری ہی ان کے رانتک مددے بنتے ہیں آشتر کی بات ہے نو پرشن پوچھنے والی کانگریز کو ہر ورث پرشن پوچھنے والی کانگریز کو جنتا ہی جباب دیتی ہے دوہجا چوبیس کے لوگ سبا چناؤں سے پہلے کانگریز پارٹی بی جے پی سرکار کی گھیرابندی میں جھٹ گئی ہے روزگار اور مہگائی کو لے کر کانگریز نیتا لگاتار سوال پوچھ رہے ہیں جس پر اتراخند بی جے پی کے پردیش و اتھیاکش مہندر بھٹ نے پلٹوار کیا انہوں نے کہا کہ کانگریز اپنے کاریکال کے دوران روزگار کا بیورہ جنتا کے سامنے رکھے آج کاندر سرکار سے لے کر راج سرکار نے اتراخند جیسے چھوٹے راج میں جتنے نیوکتیاں چاہے آرمی پولس سیویل سرویس میں کی ہو پوری پارٹ درسویتہ کے ساتھ اتراخند کے اندر نوکریوں کا پلیٹ فارم تیار ہوا ہے مہندر پرساد بھٹ نے کہا کہ کانگریز کی سرکار جب راج میں تھی اور جب سے بی جے پی کی راج میں سرکار ہے تب سے آنکھلن کر لیا جائے کہ کس میں کتنی نیوکتیاں یواؤں خودی ہیں کانگریز کی سرکار سے لے کر راج سرکار کا جتنی نکتیاں چھوٹے راجے کے ہونے کے بعد تو جو نکتیاں دی گئی ہیں تاہے آرمی میں ہو تاہے بہمین کھیتروں کے اندر سرکار کے منتری آ رہے ہیں نکتی پرانوکتر دینے کے راجی کے اندر اسٹیٹ گورنمنٹ کی نکتی کے پار درسوی نکتا کا پلیٹ فارم مطرقنٹ نے تیار ہوا ہے جتنی نکتیاں ہم نے دی ہیں ان آپ تو چھ سالوں کے راجے کے اندر اس کے تنر کانگریز سرکاروں کے تنرہ کا لوگ کانگریز بھی دس سال رہی ہے اگر اس میں کئی ہم پیچھے تو ترچہ کرے پرشن یہ ہے کہ کانگریز باہر بچے نہیں ہیں مدھے بچے نہیں ہیں میں نے کہا نا جتنے پرشن کریں نو نی نو سو پرشن کریں ان پرشن کو تر جنتا نے ہر بار دیا آگے بھی جنتا ہوں کانگریز میں گھٹ باجی کے مدے پر پارٹی نے تھا مطرقنٹ جوشی نے صفائی دی ہے انہوں نے کہا کہ سوقت کانگریز پارٹی میں کسی بھی طرح کی گھٹ باجی جیسی کوئی بات نہیں ہے پردیش پدہ دکاریوں کی نیوکتی پر جوشی نے کہا کہ پی سی سی کا گھٹن ہو چکا ہے بلوک عدیقشوں کی نیوکتی کی جا چکی ہے جلادیقش بھی نیوکت ہو چکے ہیں اور پردیش عدیقش کرن مہارا نے اے آئی سی سی کو پردیش کارکارنی کی لسٹ بھی سوم دی ہے آنے والے دنوں بھی پردیش پدہ دکاریوں کو لسٹ بھی فائنل ہو جائے گی ایک جڑتا ہے کانگریز میں بتا ہی کہاں پر کوئی گھڑ بڑ ہے تو یہ بتا دیئے کہیں کوئی دکت نہیں اور جہاں تک سنگتن بستار کی بات ہم لگاتار بستار کر رہے ہیں پی سی سی کا گھٹن ہو بیا ہے بلوک عدیسوں کی نیوکتی ہو گئی ہے پردیش کے پتہ دکاریوں کی نفتیاں ہونی ہیں میں سمجھتا ہوں جلدی ہی مانی عدیو جی نے اپنی کارکارنی اے ایسی سی میں سمیٹ کر دی ہے پرواری جی کو دی دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جلدی ہی پندر بیس دن کے اندر اندر تو پردیش کی کارکارنی ہے ادھام سنگھ نگر میں عوید خنن پر انکش لگانے کے لیے ونویبھاگ نے روڈ میپ تیار کر لیا ہے جس کے بعد امید جتائی جوہا رہی ہے کہ جیسے ہی دھامی سرکار سے بجٹ پاس ہوگا ادھام سنگھ نگر میں عوید خنن میں لگے واہنوں پر انکش لگ سکے گا درشل ونویبھاگ کے دی اے فو پرکاس چندرارے نے خنن مافیا پر انکش لگانے کے لیے سرکار سے آٹھ چکنگ اسٹھائی بیریئر پاس کرا لیے ہیں جو جزبور کے کرنپورا کنڈا مارگ دوسرا بیل پڑاو بنا خیڑا میں کیشو والا اور کنوری پر تیسرا آم پوکھرا کے مین گیٹ مالدھن روڑ پر اور کاشپور میں علی گنج روڑ جیتپور دھنوری روڑ رامنگر کاشپور روڑ پر ہوگا تین چکنگ بیریئر کے لیے جگہ چند کر لی گئی ہے بجٹ پاس ہوتے ہی اسٹھائی بیریئر کا نرمانکارے شروع ہو جائے گا اور چوبیس گھنٹے ادھکاری ان بیریئر کے ذریعے عوید خنن اور عوید لکڑی مافیا پر نظر بنائے رکھیں گے اور لیکن پھڑ بھی کچھ اور کرنے کیا ہو سکتا تھی اس لیے جو ایسے سبھی راستے چندید کیے گے جہاں سے کہ عوید خنن کا جو بال ہے وہ چوری ہوتا ہے وہ چوری کو روگنے کے لئے ایسی کچھ سینسٹیو ایریا سیلیکٹ کیے ہیں ان سینسٹیو ایریا پر ہم لوگ بیریئر لگائیں گے اور وہاں اسٹاپ کو سکن کریں گے اسٹاپ وہاں رہے ہیں سب جا کر کہ یہ ساری جو بھی جائیں گے وہ چیک ہوتے ہو جائیں گے تو اس سے ہمیں امید ہے کہ اوید خنن پر کافی نیمتران ہو جائے گا ٹوٹل آٹ بیریئر تو ہم کو نئے لگانے ہیں وہ الگ الگ بیریئر ہیں ٹیم کاسی پور میں برنکڑا میں جس پور میں آم پوکرا میں اس طرح سے ہیں یہ آٹ بیریئر جب لگیں گے بلٹن میں بعد ہلدوانی کی بھی کر لیتے ہیں جہاں اسٹھانی اپرتنیدھیوں نے کمیشنر دیپک راوت سے ملاقات کی ہے اور وکاس پرادھکرن کی نیم میں برلاو کرنے کی مانگ کی ہے بھیمتال ویدھان سبا شیطر کے اسٹھانی اپرتنیدھیوں کا کہنا ہے کہ ان کے ویدھان سبا شیطر میں وکاس پرادھکرن کے انترگت ساٹھ میٹر کی ہی انمتی دی گئی ہے وہی اگری کلچر لینڈ آبادی شیطر میں آنے کے بعد بھی نیرمانکاری کی انمتی نہیں دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اسٹھانی یوہ اپنے ہی زمینوں پر روزگار کے لیے اومسٹے نہیں بنا پا رہے ہیں لوگوں نے کمیشنر سے بھیمتال شیطر میں نیرمانکاریوں کو لے کر اسٹھانی لوگوں کو چھوٹ دینے کی مانگ کی ہے تاکہ اسٹھانی لوگوں کو بھی روزگار کے موقع مل سکیں دیکھیں پرادیگاڑ پرادیگاڑ اگر ہمارے اسٹھانی لوگ جو اسٹھانی لوگ یا اسٹھانی جو بھی باہر سے پہنسے آرہا ہے یا کوئی بھی آرہا ہے تو اپنا مکان نہیں بنا سکتا مگان مل سکتا ہے کہتے ہیں کہ اگری کلچر بھومی ہیں یا آپ کے کوئی بھی جون بنائے ہوئے ہیں اور مانسٹر پلان ہمارے مانسٹر پلان بارہ سال سے ہمیں یہ سننے کی مانسٹر پلان آنا جلدی آئے گا جلدی آئے گا لیکن نہ مانسٹر پلان آ پا رہا ہے چلو ہم گئے مانسٹر پلان جب بھی آ رہا ہے اس سے پہلے جو روگ لگی ہے یہ روگ ہٹنی جی سارڈ اسکوائر میٹر مکان بنے اس کی بھی پرمیشن نہیں دی جا رہی ہے اور وہ گاؤں کا کسان اور گاؤں کا گرامین ہے اپنا اپنی جیمین مکان نہیں بنائے گا لیکن اس میں دو ڈیمانڈ سما کے لوگوں کی ہے ایک تو جو موجودہ مانسٹر پلان ہے اس میں ویوستہ یہ ہے کہ جو آپ کا کرشی چھتر ہے جو آگرکلچرل لانڈ ہے اس میں اگر کوئی آبادی میں ہے آبادی میں درج ہے یا پھر آبادی کا روپ اس جگہ نے لے لیا ہے تو سکسٹی سکوائر میٹرز تک کی پرمیشن ہے کہ وہ اتنا گھر بنا سکتے ہیں ایک تو وہ لوگ اس میں چھوٹ چاہ رہے ہیں دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آبادی لانڈ کے سرٹیفیکٹ پٹواری دے رہے ہیں اس کو پرادی کرنے نہیں مان رہا ہے اس کو دکھوائے جائے گا اور تیسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ اگزسٹنگ ماسٹر پلان میں لانڈ یوز میں کچھ لانڈ ایڈوکیشن کے لئے ریزرڈ ہے کچھ لانڈ سپورٹس کے لئے ریزرڈ ہے دہرادون کے لوگوں کو جلد ہی نئی سوگات ملنے والی ہے دراصل یہاں دو نئے الگ الگ سائیکل ٹریک بنائے جوائیں گے راجپور اور ریزرڈ میں سائیکل ٹریک بنانے کی تیاری ہے جس کا ڈی پی آر تیار کر سرکار کو بھیج گیا گیا ہے سرکار سے انمتیں ملتے ہی آٹھ کروڑ کی لاغت سے ان دو ٹریک اور فٹ پات کا نرمانکارے شروع کر دیا جائے گا دراصل زیادہ در سرکوں پر ٹریک کے دباؤں کی وجہ سے سائیکل سواروں کو دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ سبح شام فٹنس کے لحاظ سے بھی روڑ پر مسوری ڈائی برجن سے اولڈ راجپور اور ریزرڈ میں دھائی کلومیٹر کے دو سائیکل ٹریک اور فٹ پاتھ بنایا جائیں گے دیکھیں پریڈ گراؤنڈ راجپور روڑ اور ریزرڈ میں سائیکل کا ٹریک بنانا ہے بہت جلدی جو ہے اس کا جو ہے ٹریک بھی بنے گا اور بہت جلدی جو ہے سائیکلنگ کے لئے کیونکہ اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے پردوسرن سے موک کرنا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے دیکھیں لانے پڑے گی اپنی دین چریہ میں اور دین چریہ میں جو ہے اس کی شروعات بھی لگتا ہے کہ یہاں سے ہوگی تو یہ ہمارے کو جو گاڑی میں چلنے کی عادت ہے ٹو ویلر میں چلنے کی عادت ہے تو سائیکلوں سے ہم چلیں گے تھوڑی دکھت ہمارے سہر میں یہ ہے کی ٹریک جو ہے بڑی سمجھا ہے ٹریک کے لئے ہمارے پاس سڑکے بھی اتنے نہیں بولٹن کے آخر میں بات حریدوار کی دراصل حریدوار سے حادثے کی خبر سامنے آ رہی ہے شیامپور تھانا علاقے میں ایک بس بے کابو ہو کر خائی مگر گئی حادثے میں ایک بچی سمجھتے دو لوگوں کی موت کے خبر ہے وہیں دو لوگوں کو ہائر سنٹر ریفر کر دیا گیا ہے جوانکاری کے مطابق بس میں چالیس لوگ موجود تھے سب ہی بس سوار لوگ نیپالی مول کے بتائے جوہا رہے ہیں اتراغنڈ کی خبروں کے خاص بولٹن ہماری دیو و بھومی میں فلحال کلیتنا ہی دیش دنیا کی تمام اہم خبروں کے لئے بنے رہیے اے بی سار نے اس کے ساتھ فلحال دیجئے ازازت نمسکر موسیقی